ہم نے اکثر سنا ہے کہ پرماتمہ کی یاد میں کیا گیا بھوجن پرشاد بن جاتا ہے اور وہ ہمارے شریر کو بھی مندر بنا دیتا ہے اس سے ہماری سوچ پوزیٹیب بنتی ہے اور شریر نیروگی اور من شانت رہتا ہے بھگوان کی یاد میں کھانا کھانا جتنا ضروری ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے بھگوان کی یاد میں رہ کر بھوجن بنانا کیونکہ بھوجن بناتے سمیں ہمارے دماغ میں جو سوچ وچار چل رہے ہوتے ہیں وہی وائیوریشن کے روپ میں بھوجن میں پرویش کرتے ہیں اگر کھانا بنانے والا ویکتی دکھی یا پریشان ہے تو وہی دکھ اور پریشانی کے وائیوریشنز اس کھانے میں بھی چلے جاتے ہیں اور اب اس بھوجن کو کھانے والا ویکتی بھی اسی دکھ اور پریشانی کے وائیوریشنز کو اپنے اندر کھانے کے ساتھ لے گھر جاتا ہے اور اس کے شریر پر بھی ان دکھ اور پریشانی کے وائیوریشنز کا اثر پڑتا ہے تو کھانا بنانے والے ویکتی پر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں اپنے پورے پریوار کو سکھی اور نیروگی دیکھنا چاہتا ہے تو اسے بھوجن بناتے ہوئے اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھنا ہی ہوگا تو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا آئیڈیا دیں گے جس سے آپ کا پورا پریوار ہمیشہ خوش اور سوست رہے گا تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ اس پوریش رشتی کو چلانے والی شکتی کا کوئی روپ یا آکار نہیں ہے وہاں نرآکار ہے وہاں کےول ایک اورجہ ہے یا کہیں ایک بندو سوروپ ہے جسے شبلنگ کے روپ میں بھی پوجا جاتا ہے روٹی تو ہم سبھی کے گھروں میں بنتی ہے لیکن آج سے ہم جو روٹی بنائیں گے اسے پرماتما کا سوروپ دیں گے جیسے مان لیجئے آپ نے یہ ایک روٹی بنائی اب ہم اس کے بیچ میں ایک بندو جو پرماتما کا سوروپ ہے وہ بنائیں گے اور پرماتما سے نکلنے والی اننت کرنے یعنی اننت شکتیاں ایسے بنائیں گے لکیروں کے روپ میں اور خود کو بھی آتما روپ میں بندو بنا کر پرماتما کے نیچے بنائیں گے تو یہ بن گئی پرماتما کی یاد میں روٹی جب آپ روٹی پرماتما کی یاد میں بنائیں گے تو آپ کے دماغ میں کیول اس کی یاد ہوگی اور نیگٹی بچار نہیں ہوں گے اور اسے کھانے والے کا من اور دل بھی پرماتنہ کی یاد میں رہے گا اور آپ کا پورا پریوار نیروگی اور گیان میں چلنے والا بن جائے گا امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے اپنے سگے سمبندیوں دوستوں کو بھی بتائیں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اپنے ویچار کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ہمیں بہت خوشی ہوگی اوم شانتی